بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المظنبین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین الطاہرین الغر المیامین المعسومین اللَّذِينَ أَذَهَبَ اللَّهُ عِنْهُمْ الرِّجْسَى وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُمْ صَلِعَلَى وَحَمَّنِ اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالى في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِعِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَ سَالِحًا وَلُهُمْ عَجْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَهْزِنُونَ صلوات ارشاد ہو رہا ہے کہ عالم انسانیت مختلف مذہبی قیمز میں بڑھ گیا ہے تقسیم ہو گیا ہے تو ہم ان سب کے سامنے ان کی راہِ نجات کا جو محتبر ترین فارمولہ ہو سکتا ہے وہ ان تمام کے سامنے ہم رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی اسلام لے آیا ہے تو اگر کوئی یہودی ہو گیا ہے تو اگر کوئی عیسائی ہو گیا ہے تو اور اگر کوئی ستارہ پرست ہے یا اور کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے سارے عالم انسانیت کے سامنے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی بھی من کوئی بھی ہو وَآمَنَ بِاللَّهُ وَاللَّهُ پر ایمان لے آئے وَالْيُومِ الْآخِرُ اور اس دن پر ایمان لے آئے کہ جو اس کائنات کی تاریخ کا آخری دن ہوگا وَآمِلَ صَالِحًا اور اس ایمان کے بعد وہ عمل السالح انجام دے تو ہم تحریری زمانت لیتے ہیں کہ عجرهم اندہ ربهم ان کا عجر اللہ کے پاس محفوظ ہے بطور نقد اور بقور قیش پیمنٹ کے ہم اس دنیا میں یہ کریں گے کہ ایسے لوگوں لا خوفن علیہم ولا ہم یہزنون نہ اس دنیا میں ان کے اوپر کوئی خوف تاریخ ہوگا اور نہ وہ حسن و ملال سے متاثر ہوں گے یہ سورہ علی عمران کی ایک مشہور معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے تمام عالم انسان لیکن ظاہر ہے کہ یا ایوہ اللہ عاموں سے مراد اگر مسلمان ہیں تو مسلمان بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہی صورتحال یہ یہود کی بھی ہے کہ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہی حالت عیسائیوں کی بھی ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اب ظاہر ہے جو پہلے سے اللہ پر ایمان رکھ چکے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ان سے یہ کہنا کہ من آمن اب اللہ جو اللہ پر ایمان لائے والیوم آخر اور یوم آخرت پر ایمان لائے وہ عمل صالحان اس نے نیک عامل انجام دیا اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان بھی ویسا ایمان نہیں لائے جیسا ایمان لانا چاہیے تھا یہودی بھی ویسا ایمان نہیں لائے جیسا لانا چاہیے تھا عیسائی بھی ویسا ایمان نہیں لائے جیسا لانا چاہیے تھا اور اگر ایمان میں کمی ہو گئی ایمان میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے براہ راست اس کا اثر عمل پر پڑتا ہے کسی ناقص ایمان کے ساتھ کوئی عمل عمل صالح نہیں کہلا سکتا تو یہ کہنا اب ظاہر پوری دنیا انسانیت کے سامنے اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو غیب در غیب در غیب نہ وہاں تک کوئی منطق پہنچ پاتی ہے نہ کوئی لاجک پہنچ پاتی ہے نہ کوئی علم پہنچ پاتا ہے نہ کوئی خیال پہنچ پاتا ہے نہ کوئی فکر پہنچ پاتی ہے لہذا جب رسائی ناممکن ہو جاتی ہے تو انسان قیاس سے کام لینے لگتا ہے خدا کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے وہ قیاسی یا ہائپو تھیٹیکل ہو جاتا ہے کہ شاید خدا ایسا ہو شاید خدا ایسا ہو شاید خدا ایسا ہو چنانچہ ایک خدا کی غیب در غیب میں رہنے کی وجہ سے اور دوسری طرف آخرت ایک ایسا دن ہے کہ جو غیب میں ہے نہ وہاں تک کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ خدا کی ذات تک کوئی علم پہنچ سکتا ہے خدا اس یونیورس میں اس کائنات میں سب سے بڑی فیکٹ کی حیثیت سے اور آخرت سب سے بڑی ایونڈ کی حیثیت سے ان دونوں کے اوپر ایسا کسی پردہ پڑا ہوا ہے ایسا دویز پردہ پڑا ہوا ہے کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس جو توحید کا تصور آیا وہ ایک ایسا تصور ہے کہ ساری دنیا میں الہیات کے اگر لٹرچر کھول دیا جائیں تو ظاہر ہے پورے دفتر علم الہیات پر مولا کائنات کے پہلے خدبے کی چند لائن صبح قیامت تک پیدا ہونے والے فاسد اور ناقص تصورات کی ایسی اصلاح کرتی ہیں کہ انسان خدا کو دیکھے یا نہ دیکھے لیکن توحید کے بارے میں اس کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا آج اس کو چھڑنا نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ کے اوپر خدا کی ذات کے بارے میں کہ وہ اگر ایک ہے تو کیسا ایک ہے اس کی توحید کی حقیقت کیا ہے وہاں تک پہنچنا پھر اس کے بعد آخرت آخرت کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منکرین آخرت میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ میتھمیڈیشنز سائنٹس اسکالرز ان کی کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جنہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن ہے کہ جس کو فیصلے کا دن عدالت کا دن حساب و کتاب کا دن خسارے اور فائدے کا دن اس لیے کہ یہ تب ممکن ہوتا جب انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہوتا اور چونکہ انسان اتنا اپنی ساخت میں اپنے فیزیکل کنسٹرکشن میں ایک حیرت انگیز طریقے سے جتنے سسٹم اس کے جسم میں کام کرتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں اتنے انٹیکٹ بھی ہیں اور اتنے ڈیلیکیٹ بھی ہیں کہ اگر ذرا سا جھٹکا لگ جائے تو پھر اس سسٹم کو ریسٹور نہیں کیا جا سکتا اس کو ریوائیب نہیں کیا جا سکتا چنانچہ جو ان کی آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پورے جسم کو جو آرگن کنٹرول کرتا ہے حد یہ ہے کہ وہ دل کی دھڑکن کو بھی کنٹرول کرتا ہے یعنی دل کے روح جانے کی وجہ سے جو انسان مر سکتا ہے یا مر جاتا ہے وہ اصل میں اس سے پہلے وہ حصہ کہ جو حصہ اس قلب کی دھڑکن کو کنٹرول کر رہا ہے وہ مر جاتا ہے یا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو جو برین جو دماغ اس کاسے سر میں اس اسکل میں اتنا پیچیدہ ہے اور اتنا کامپلکس ہے کہ اگر اس کو ہم اپنے سسٹم کے ٹرم میں اس کو پھیلانا شروع کریں تو کئی شہروں کی ضرورت ہو جائے تب جا کے اتنے ڈیپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں جسم کو کنٹرول کرنے کے اتنے فنکشنس ہو سکتے ہیں تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانے ہیں اتنا کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ موت جب آتی ہے تو موت کا جھٹکا پورے جسم سے ہوتا ہوا جب دماغ تک پہنچتا ہے تو جتنے نیورانس ہوتے ہیں جو بلکل لٹ اپ ہوتے ہیں کام جب فنکشن کرتے رہتے ہیں تو روشن ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بجھ کے اور سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں یا منتشر ہو جاتے ہیں کہ اب دوبارہ کوئی طاقت ایمیجنبل طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو نیورانس کو وہیں پرلا کے رکھ دے جہاں سے وہ منتشر ہونا ہے لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم آخرت کا عقیدہ رکھو اس لئے کہ یہ لوگوں نے تمہیں اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ایک انیسیسری فیر ہے جو تمہارے اندر ڈال دیا ہے اور یہی خدا کے منکرین بھی کہتے ہیں مگر خدا کے وجود سے انکار کرنے والے نہیں پیدا ہوئے میں اس وقت جو آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی سے بات ہے کہ چونکہ اس دنیا میں جتنے بھی سکالرز ہیں یا سائنٹسٹ انہوں نے اس یونیورس کو ایک ایسی کتاب کی طرح سے دیکھا کہ جس کا پہلا ورق بھی غائب جس کا آخری ورق بھی غائب بیچ سے کتاب کو پڑھا اور بیچ ہی سے کتاب کو پڑھ کے کسی نہ کسی تھیوری کو جنرلائز کر لیا کسی نہ اصل میں اس یونیورس کے بارے میں اس کائنات کے بارے میں جس میں انسان بھی ایک مخلوق ہے اس کے بارے میں صحیح سٹیٹمنٹ صحیح بیان صحیح یقیدہ صحیح نظریہ وہی انسان پیدا بھی کر سکتا ہے اور وہی دوسروں کو دے بھی سکتا ہے جس نے اس کائنات کی کتاب کا پہلا ورق بھی دیکھا ہے راکھری بھاو ایک سلوات بھیج دے بھائیں بھائی حال اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اسی قرآن کریم میں صراط مستقیم کی رولنگ کہیے یا سنٹرل پرنسپل کہیے یا بنیادی اصول کہیے ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دیا اس لیے کہ صراط مستقیم کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے انسان کا علمی سفر شروع ہوتا ہے اور آخرت پر تماما یہی وہ ہائیوے ہے یہی وہ شہراہ ہے جس پر ہمیں ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے کہ جو کہیں سے اپنی رہنمائی میں کوئی چوک نہ کرتا ہو کوئی خطا نہ کرتا ہو کوئی غلطی نہ کرتا ہو اب ایسا رہبر ہے یا نہیں ہے اللہ نے اس کا انتظام کیا یا نہیں کیا ہے یہ الگ بحث ہے لیکن پروردگارِ عالم نے کہا کہ دیکھو یہ بھی غیب میں ہے اور وہ بھی غیب میں ہے لہذا کسی ایسے آدمی پر تم اعتبار نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اپنے علم کی روشنی کو وہاں تک نہیں لے جا سکتا کہ جو نورِ الٰہی کو سمجھ لیے جو وجودِ الٰہی کو سمجھ لیے نہ اپنی نظر کا تار اتنی دور لے جا سکتا ہے کہ جو آخرت اور دنیا کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے اسے چیر کے آگے نکل جائے سکتا ہے لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم تمہارے سامنے وہ بات رکھ دیں سمجھنا نہ سمجھنا تمہارا کام ہے اور قرآن مجید نے بہت چھوٹی سی آیت میں اس کا جو فنڈمنٹل پرنسپل ہے وہ بیان کرتے ہو رشاد فرمایا من یعتصم باللہ فقد حدیہ الہ سرات مستقیم کوئی بھی دنیا کا جس نے اعتصام باللہ کیا تو سمجھ لو فقد فقد جو ہوتا ہے تیقن کے لیے آتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی ہدایت سرات مستقیم کی طرف ہو گئی اب یہ اعتصام باللہ کیا ہے اس کا ترجمہ عام تفسیروں میں جو ملتا ہے جس نے اللہ کا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا سمجھ لو اس کی ہدایت ہوگی کہ اللہ کوئی پکڑنے والی چیز تو ہے نہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے کیا مانے مگر بہرحال یہ اپنی جاہ کے اوپر انڈرلائن کرنے والی آیت ہے کہ اگر سرات مستقیم چاہیے اگر وہ خائبے وہ شاہراہ کے جو خدا سے شروع ہوتی ہے اور آخرت پہ جا کے تمام ہو جاتی ہے اور اتنی استقامت رکھتی ہے اتنی مستقیم ہے کہ نہ دہریت کی آندھی کچھ کر سکتی ہے نہ مادیت کی آندھی اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ کفر بگاڑ سکتا ہے نہ نفع اتنی مستقیم مستقیم کا نہیں اس میں استقامت پائی داتی ہے تو وہ کیسے ملے گی مَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اِرْتِسَامِ بِاللَّهِ تو اب یہ اتسامِ بِاللَّهِ بہت صاف ہے اس میں کوئی علجن کی ضرورت نہیں ہے یہ استعلاح ہے جو قرآن مجید نے اعتسام بِاللَّهِ دوسرے پر مَنْ يَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ یا وہاں بھی اتسام کا لفظ ہے تو یہ اتسام کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں مثلاً حشمت ایک لفظ ہے جس میں بہت حشم ہوتا ہے کر و فر ہوتا ہے اس سے جب ہم اس کے عمل کی تصویر کھیشتے ہیں تو احتشام بنتا ہے حشمت سے احتشام ویسے نظامت سے انتظام ویسے ہمت سے احتمام تو اس قسم کے الفاظ بنتے ہیں تو یہ اعتسام جو ہے یہ اصل میں عصمت سے بنا ہے تو اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک معصوم وسیلہ دریافت پر لیا اس کا دامن پکڑ لیا فقط کٹیگوریکل ہے تو اس کو سمجھ لو صراط مستقیم کی ہدایت ہو گئی اس علوات بھی دمائی لیکن اب دوسرا احترام شروع ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ انسان صفتِ اسمت سے متصف ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان انسان بھی ہو بشر بھی ہو معصوم بھی ہو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان سے کبھی کسی مرحلے میں کسی لمحے میں کسی وقت کسی علاقے کسی زمین کوئی خطہ نہ ہوتی تو اب دنیا کے سامنے یہ اسمت جو ہے یہ فالیبلیٹی ان فالیبلیٹی جو ہے یہ ایک بہت سیریس ایشو کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان بھی ہوگے خطہ بھی ہو بشر بھی ہو معصوم بھی ہو چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک انسان کا ایک بشر کا ایک ہیومن بینگ کا ایرر پرون ہونا یہ واجبی ہے اور لازمی ہے اگر انسان ہے تو خطہ کرے گا تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ اللہ اور اپنے درمیان میں کوئی ایک معصوم سلسلہ بھی ہے اس لیے کہ ایک ہی معصوم ثابت نہیں ہو رہا ہے چاہے جائے کہ اس کا سلسلہ ہو کوئی تو یہ بات جو ہے وہ اہلِ اقل و علم کے درمیان ایک مسئلہ بنی رہی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی ہو وشر بھی ہو اس سے خطہ نہ ہو اس لیے کہ خطہ کے اتنے ثبوت ہیں اور خطہ کے اتنے تجربے ہیں کہ ہم اس کی تعمیم یعنی اس کو جنرلائز کر کے یہ کہہ سکتے ہیں اور یہی محاورہ بھی ہو گیا کہ to earth is human انسان کی پہچان ہی ہے خطہ کرو لہذا ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ بندہ معصوم بھی ہو سکتا ہے بشر معصوم بھی ہو سکتا ہے انسان معصوم بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو بات کسی تجربے کی بنیاد کے پر کہی جاتی ہے اس کو اقدم سے ہم ریجٹ نہیں کر سکتے خود اللہ نے کہا ہے بلاوجہ کسی بیجہ عقیدت میں کسی کی بات کو رد نہ کر دیا کرو ہر ایک کی بات سنا کرو سننے کے بعد غور کرو غور کرنے کے بعد کمپیر کرو اور کمپیر کرنے کے بعد جو احسن ہو اسے قبول کرو سورہ زمر کے آیت میرے ان بندوں کو بشارت دے دو یستمعون القول کہ جو بڑے غور سے ہر ایک کی بات سنتے ہیں عیسائیت کیا کہہ رہی ہے یہودیت کیا کہہ رہی ہے جین عظم کیا کہہ رہا ہے ہندوزم کیا کہہ رہا ہے ہندوزم کیا کہہ رہا ہے اور سب کے غور کرنے کے بعد سامنے رکھے جو احسن اس میں سے ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو ظاہر ہے بات سب کے سننا یہ بات بھی ہم نے سن لیا اب بات بڑی لگتی ہوئی ہے اپیلنگ ہے کہ اگر انسان ہے تو خطہ کیسے ہو سکتا ہے اگر خطہ نہ مگر اگر ہم اس جاہ پر رکھے اور یہ غور کریں کہ جو خطہ ہوتی ہے انسان سے اس کا اصول کیا ہے انہیں اگر ہم تھیوری آف ایرر پر غور کریں تھیوری آف ایرر پر غور کریں تھیوری آف ایرر سائنس میں بھی آئی ہے انسٹرومنٹ کے بارے میں کہ میجرمنٹ میں کہیں ایرر ہو جاتی ہے تو اس کی تھیوری کیا ہے مگر یہ اس سے ذرا بڑا ایشو ہے کہ انسان ہے تو اس سے کیسے خطہ نہیں ہو سکتی تو سیدھ اس ایک بات ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ انسان اگر کوئی خطہ کرتا ہے کوئی ایرر ہوتی ہے کوئی فالیبیلیٹی اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے سورسس کیا ہوتے ہیں کون سی چیز ہوتی ہے جو اس سے خطہ کروا دیتی ہے تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ انسان یا خطہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے لا علمی کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں تھا لا علمی کی وجہ سے خطہ ہو گئی تو یہ ایرر جو ہی بائی اگنورنس ہوئی نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے یہ بات اچھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا یہ خطہ جو ہو جاتی اس لیے کہ اس کے نفس کے اندر خباست پائی جاتی ہے اس کے نفس کے اندر طہارت کی کمی پائی جاتی ہے کون نہیں جانتا کہ غیبت بری چیز کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بری چیز لیکن اس جاننے کے بعد علم رکھنے کے باوجود بھی کسی بیجہ مسلحت یا نفس کی خباست کی وجہ سے وہ علم کے باوجود بھی خطہ کرتا ہے اور یہاں کبھی خطہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر باہر سے دباؤ پڑتا ہے سوسائیٹی کا دباؤ فرنڈ سرکل کا دباؤ کسی انسٹیوشن کا دباؤ کسی انوائرنمنٹ کا دباؤ تو انسان جو خطہ کرتا ہے یا علم کی کمی سے یا نفس کی طہارت کی کمی سے یا شجاعت کی کمی سے یعنی اس کے اندر وہ حمت نہیں ہوتی کہ چاہے معاشرہ کچھ کہہ رہا ہو مگر ہم راہ راست سے ہٹیں گے نہیں چاہے قتل کر دیے جاتے ہیں اگر یہ سورسز ہیں یا پری ڈیسپوزنگ فیکٹرز ہیں جو انسان سے خطہ کرا لیتے ہیں اررک کرا لیتے ہیں تو ہمیں فرضی طور پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ لاو کسی ایسے انسان کو فرض کیا جائے کہ جس کے علم میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کہیں سے علم میں کوئی کمی نہیں اس کے علاوہ اس کے نفس کی طہارت میں کہیں سے دور دور نجاست کا کوئی ذکر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر نہ صداقت کا دامن چھوڑ سکتا ہے نحاق کا دامن چھوڑ سکتا ہے ابھی تو ہم فرضی کہہ رہے ہیں لیکن اسی فرضی اصول کو لے کے جب ہم تاریخ میں ہم نے دیکھا انبیاء کی تاریخ دیکھی حسیاء کی تاریخ دیکھی مرسلین کی تاریخ دیکھی عیمہ کی تاریخ دیکھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے ایسے لوگوں پر آکے منتحی ہوا جن کے بارے میں چاہے ہمیں یقین ہو یا نہ یقین ہو لیکن ان کے علم کی آج تک کوئی سرحد معلوم نہ ہو سکی کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ذرا سا بھی عقل رکھتا ہوگا تو وہ اتنا بڑا رزق اپنی شخصیت کے لیے نہ لے گا کہ کہے کہ جو جی چاہے پہنچو چاہے زمین کی بات پوچھو چاہے آسمان کی بات پوچھو چاہے خشکی کی بات پوچھو چاہے طریق کی بات پوچھو کوئی وقت معین نہ کرتا ہوگا کوئی جنڈر کی قید نہ لگاتا ہو کہ مرد ہم سے پوچھیں عورتیں ہم سے نہ پوچھیں بچے ہم سے نہ پوچھیں کوئی وقت کی قید نہ لگاتا ہو کسی وقت پوچھیں میں میدانی جنگ میں بھی اس کی قید بھی نہ لگاتا ہو میں سو رہا ہوں اس کی قید بن اگا میں جاگ رہا ہوں اس کی قید بن اگا جس نے سوال کے دروازے کو اتنا انکنڈیشنل کر دیا اور اتنا وسیع کر دیا سوال کے دروازے کو کہ آپ خود اندازہ کریں کہ جو بھی چاہے چلا سکتا یہی وجہ ہے کہ جنگ سفین جیسے گھمسان جنگ میں ایک بوڑی عورت ہے جو میدان میں چلی جا رہی لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ وہاں تیر برس رہے ہیں اور تم اس طرف چلی جا رہے ہیں کہا ہاں اس لئے کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے اور اس وقت علی میدان میں اس وقت جس سے سوال کرنا ہے وہ میدان میں ادھر یہ بحث ہوئی رہی تھی کہ ادھر سے علی نے دیکھا علی نے دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ علی کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ علی کے سامنے سے بچ کے بھاگ جانے کو لوگ بہت بڑی شجاعت کہتے تھے تو دور سے آتے پہ دیکھ کے علی پہچان گئے اور ویسے ہی تلوار جہاں جو اٹھی تھی وہ گر پڑی اور لوگ بچ کے چلے گئے اور اتنا موقع مل گیا کہ وہ بڑی عورت آئی اس نے سوال کیا اور مطمئن ہوگی واپس چلی گئی تو جس کے علم کا یہ علم ہوگی غور فہر ہے کہ سوال کی دنیا تنگ ہو تو تنگ ہو لیکن جواب کی وسطوں میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ بات کہنے کے جی چاہتا ہے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ب ہم پوری دنیا سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط دو بات ثابت کر دو ہم مذہب چھوڑ دیں اپنا فقط دو بات پہلی بات یہ ثابت کر دو کہ علی سے کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور علی نے وقت مانگا ہو یا تو یہ کبھی ثابت کر دو اور یا یہ ثابت کر دو کہ علی کے پاس جو علم ہے اس کو کسی سے علی لیا ہو دنیا کی کسی مدرسے سے کسی مدرس سے لیا ہو کیسے کیسے لوگوں نے اسی وجہ سے بیٹھ کے منصوبہ بنایا کہ ایدھر سوال کرو ادھر علی جواب دے دیتے ہیں تو اللہ بیٹھ کے ایسا سوال فریم کریں کہ اس کا جواب دینے میں علی کو دیر لگ جائے سکے تو لوگوں نے علی کے سیرت میں یہ بات مار کی تھی کہ علی اول وقت نماز کھڑے ہو جاتے ہیں مسلک اور اس وقت چہرے پر عجیب سا رنگ ہوتا ہے جلال الہی اور خوف الہی عظمت الہی جو وضو کے وقتی سے شروع ہو جاتا ہے تو ایسا کرو کہ جب علی وضو کر رہے ہوں اور وضو ختم ہونے کے قریب ہو ویسی ہی کوئی ایسا سوال کر دو کہ اس کا جواب بہت طولہ نہیں ہو تو کم سے کم علی کی ایک بات جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا چونچہ انہوں نے سوچ کے ایک سوال فریم کیا کہا کہ جیسے علی وضو ختم کر کے اٹھ رہے ہوں مسلے پر جا رہے ہوں علی سے یہ پوچھو کہ کتنے خیوان ایسے ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور کتنے ایسے ہیوان ہیں کہ جو انڈا دیتے ہیں بات کوئی نہیں ہے تو آپ ظاہر ہونا سوچا تھا جب بچہ دینے والوں کی فیرز بیان کریں گے یہ 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 تو ہزاروں تک چلی جائے گی انڈوں والی کفیر ہزاروں تک چلی جائے گی تو علی مسلے پر کیسے جائیں گے اس لئے کہ بہت دیر ہو جائے گی اور ہم کہیں کہ علی آج آپ اپنی پرانی سیرت سے پلٹ گئے میں جو کچھ بھی بات جیسے ہی یہ سوال کیا علی کا قدم مسلے پر نہیں پڑا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جتنے جانوروں کے کان باہر نمائیہ ہو گئے ہیں آیا ہوں گے وہ سب بچے دیتے ہیں اور جن کے کان نمائیہ نہیں وہ سب انڈے دیتے ہیں اس لئے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے علم کی انتہا کا اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکتا کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا سکتا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایسے انسان مل جائیں جن کے علم پر جہالت کی پرچھائیں تک نہ پڑھ لیں اور جن کے نفس کی طہارت کا عالم یہ ہو کہ خدا بند عالم کا ارادہ اس کا حسار کی ہو کہ کوئی رجت جو ہے اس حسار کے اندر قدم ہی نہیں رکھ سکتا اور پھر ان کی شجاعت کا عالم یہ ہو کہ جتنا بڑا دباؤ ہو چاہے سوسائٹی کو ہو چاہے خاندان کو ہو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بڑی پوسٹ پر ہم اور آپ ہو جائیں اور کوئی ہمارا بھائی آ جائے تو یہ دباؤ اندر سے پڑتا ہے ہمیں ساگا بھائی ہے لاؤ کچھ مراد کر دیں سو سن اسی طرح سن لیکن ظاہر ہے حاکم وقص ہونے کے باوجود سگا بھائی آیا اور سگے بھائی نے جو چاہا وہ ذرا سا ان کے حق سے زیادہ تھا تو گرم لوہا جلا کے ان کی طرف پھیکا اور جب سگے بھائی نے اسی بنیاد کے اوپر ان سے شکایت کی کہ تم ہمیں یہاں آنکھ سے جلا رہے ہو کہا میں تو تمہیں دنیا کی آنکھ سے ڈر آ رہا ہوں تم مجھے آخرت کی آگ میں جھوک رہے ہو تم نے جو کہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں مارکٹ کے جو شیٹر سے دکانوں پر اس کو توڑ دوں اور تم کو اجازت دے دوں جو جی چاہے مال نکال تو جو آدمی اتنا بھی دباو برداشت نہ کرتا ہو اپنی سگی بہن امہانی کو اتنے ہی دیا بیس درہم اتنا عام عورتوں کو دیا امہانی جب باہر آئیں تو ایک عرب عورت سے کہا کہ تمہیں کتنا دیا علی تو اس نے دیکھا تو وہی بیس درہم خود امہانی کو بجا دیا بیس درہم پلٹ کے گئیں یا علی تم نے ہم کو بھی اتنے ہی دیا جتنا ایک عام عرب عورت کو دیا تاکہ پھر کیا ہو کہا میں تمہاری بہن ہوں رسول کی رشتہ دار ہوں تم نے ہمیں ان دونوں کو برابر کر دیا کہ بحیثیت انسان جتنی ضرورت اس عورت کو ہے اتنی ہی ضرورت تمہاری بھی ہے اب رہ گیا فضیلت کی بات تو فضیلت پر اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا ہے اور صبر کا مطالبہ کیا ہے فضیلت دیکھ ایک سلوات بھیجدہ محمد بہرحال اگر یہ بات اپنی جگہ پر تیہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ علم ایسا ہے کہ جہاں جہل کوئی پرچھائیں اور کوئی شائبہ نہیں توہارت ایسی ہے کہ جہاں رچس کا کوئی بزر نہیں ہے شجاعت ایسی ہے کہ جہاں بزدلی قدم کبھی نہیں رکھتی تو ظاہر ایسے ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اسطلاح قرآن میں معصوم کہا جاتا ہے بس تو قرآن مجید نے کہا کہ جس نے اس سلسلے کا دامن پکڑ لیا اور اور ایسی ہستیاں وہ ہیں کہ اصول جن ہستیوں کے پیچھے پیچھے چلتا جانتے ہیں آپ حق ایک بہت جامع لفظ ہے truth ہو یا جو بھی آپ کہیں وہ بہت ہی exhaustive بہت ہی comprehensive term ہے کوئی آدمی نہیں جانتا کہ حق کی حقیقت کیا ہے ہمارے لئے سب سے زیادہ آسان یہی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت توجہ چاہوں گا کہ جس کے اندر حق جو ہے وہ مجسم ہو گیا ہو مشخص ہو گیا ہو اور ایسا مشخص ہوا ہو کہ یہ شخصیت ہو اور حق اصول ہو تو یہ شخصیت اصول کے پیچھے پیچھے نہ چلے بلکہ اصول شخصیت کو فالو کرنے اور یہ پوری اپنی جواب بریک تھیوری ہے کہ جب انسان کسی اصول کو اپناتا ہے اپناتے اپناتے اس کے بلڑ میں اصول دوڑنے لگتا ہے اس کی فکر میں اصول دوڑنے لگتا ہے اس کے پورے وجود پہ چھا جاتا ہے تو پھر وہ انسان مشخص ہو جاتا ہے سراپا اصول خود ہو جاتا ہے اگر ایسا انسان ہے تو یہ حق کے پیچھے پیچھے نہیں جائے گا حق اس کے پیشے پیشے اب آپ سوچیں آپ تو سمجھ گئے اس مجلس کا فیض ہے کہ چھوٹے بچے بھی بڑی بڑی بات سمجھ لیتے ہیں تو اگر کوئی کھلے ہوئے میدان میں کوئی ذمہ دار کوئی سچی زبان کسی کے لیے کہہ رہی تھی کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جیدھر دار تو اس شخص کو تو قیامت تک رہنا چاہیے تھا اس لیے کہ حق تو قیامت تک رہے گا حصول کبھی مرتا نہیں حصول کی کوئی عمر نہیں ہوتی حصول کو کبھی کوئی موت نہیں آتی حصول پر کوئی خنجر نہیں چلا سکتا تو جس کے لیے کہا تھا وہ تو سنچالی سجری میں چلا گیا اب اس دنیا میں نہیں تھا بظاہر سنچالی سجری میں اس کے میں نے وہ شخصیت جس کے پیچھے حق کو لگایا تھا وہ شخصیت اس دنیا سے سنچالی سجری میں چلی گئی اب یہ بتائیے کہ حق اب کس کو فالو کرے حق کس کے پیچھے پیچھے چلے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول نے رسول نے اس پورے سلسلے کی پہلی شخصیت کو ہمارے سامنے رکھ کے کہا تھا اس کے معنی رسول کے سامنے پورا سلسلہ ہے وہ چلا جائے تو حسن حق ہوں گے حسن چلے جائیں تو حسین حق ہوں گے حسین چلے جائیں تو علی بن الحسین ہوں گے اگر چلا بھی جاتا ہے کوئی تو اصول جو ہے خود حق کو پہچان کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے گا ایک سلوات بھیج دیں بس عزیزان محترم حق و باطل یہ باطل بھی حق کی زد میں اب اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتے ہیں دن کے وجود میں استقلال نہیں ہوتا جیسے باطل جو ہے اس کا وجود پیدا ہوتا ہے حق کی بغاوت سے ہے نا اسی طرح سے شر کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا کوئی انڈیپنڈنٹ ایکزسٹنس نہیں ہوتا لیکن خیر کی اگر مخالفت کرے تو شر ہو جائے جیسے اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا بلکہ نور کے نہ ہونے کے نام اندھیرے کا اسی طرح خیر کے نہ ہونے کے نام شر اور حق کے نہ ہونے کے نام باطل بگر ظاہر ہے کہ باطل کی طاقتیں بہت جب بڑھ جاتی ہیں تو تین بڑی بڑی طاقتیں ہیں جب باطل آپ نے لیا ہو جب اقتدار ایک تو رولنگ پاور اگر آجا اس کے پاس مسند اقتدار آجا اس کے پاس دوسرے دولت کی طاقت ہوتی تیسرے پروپیگنڈے کی طاقت آگا جائے میڈیا اس کے پاس آجائے تو یہ تینوں طاقتیں جب جمع ہوتی ہیں تو حق کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حق کو اس جگہ سے ہٹانا چاہتے تھے جہاں پہ رسول نے رکھا تھا حق کو اپنے بعد اس لیے کہ حق جائے گا تو حق ہی رہے آئے گا نور کی جا پر نور ہی رہے گا علم کی جا پر علمی آئے گا لیکن پوری طاقت سے اس حق کو ہٹانا چاہے رہتے تھے لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ برسر اقتدار آنے کے لیے رولنگ پاور کے لیے انہوں نے خلافت کی آر میں سب سے پہلے یہی حاصل کرنے کی کوشش کیا اس میں کامیاب بھی ہوئے اور پھر اس کے بعد دوسری خلافت میں فتوحات کا جو نقشہ ہے اس سے اتنی دولت آئی اتنی دولت آئی اتنے علاقے فتح کیے گئے کہ بیت المال جو ہے وہ بالکل کھچا کچ بھر گیا کنیدہ خریدی جانے لگی ہیں غلام خریدے جانے لگے ہیں لوگ چند برسوں میں اتنے زیادہ گیا پیسے والے ہو گئے اس کی تاریخ ہے آپ اٹھا کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد جب پیسہ بہت ہو گیا تو وظیفوں کا دروازہ کھول دیا گیا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں حدیث بیان کرنے کا فن رکھتا ہو اس کے لیے بڑا وظیفہ ہے اور اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کے اوپر تلوار رکھ دی نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کی طاقت بڑھتے بڑھتے ملوکیت میں بدل گئی ملوکیت کی طاقت آگے بڑھی تو وہ یزیدیت میں بدل گئی اور یزید اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہو گیا چار چار کانٹیننٹ پہ اس کا ظاہر ہے کہ اس کی حکومت ہو گئی یہودی بھی اس کے زیرے اقتدار آگئے عیسائی بھی زیر اقتدار شام کا علاقہ تو آپ جانتے ہیں کس طرح سے روم سے ملا ہوا تھا اس میں ظاہر تر عیسائی لوگ تھے ان سب کو بائی فورس مسلم بنانے کے بعد اس نے اپنے زیر اقتدار کر لیا ایسے انسان کو جس کے چاروں طرف طاقت ہی طاقت تھی دولت کی بھی طاقت اقتدار کی بھی طاقت پروپیگنڈا مشینی کی بھی طاقت خدیثوں کا امبار لگا دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح سے برین واش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے اور اسی جوش میں اسی نشے میں حسین سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیئے بیعت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نظریہ کو بیج دیجئے اپنے عقیدے کو بیج دیجئے اپنے دین کو بیج دیجئے ظاہر ہے حسین ابن علی کوئی تنہا نہیں تھے اس لئے کہ وہ وارث تھے آدم سے لے کے اور خاتم تک کے وارث تھے یہ سودا حسین کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے بہرحال امام حسین نے بہت سوچ سمجھ کے اس لئے کہ کربلا کا آپریشن ایک ایسا آپریشن ہے کہ جو ہر انسان کو خیرت میں ڈالے ہوئے ہیں کوئی تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن پوری دنیا کے لوگ امام حسین ایک فورم بنا پبلک فورم جسے حسین ڈے کہتے ہیں اور یہ حسین ڈے جو ہوتا ہے یہ پھیلتے پھیلتے آئرلینڈ میں ہالینڈ میں میڈلی اس میں اور مختلف جگہوں کے اوپر جب ہوا تمام حسین دنیا کے سامنے آئے اسی کربلا مارک کربلا کے گویا حوالے سے لیکن جس طرح سے حسین ابن علی نے اس آپریشن کو ہینڈل کیا وہ ایک ایسی بات ہے جس کو دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے اس لیے کہ ادھر رومن آرمی بھی ہے سیریان آرمی بھی ہے بہترین کھوڑے ہیں بہترین اسلحے ہیں تعداد بہت زیادہ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مارکہ چھڑھی گیا ہے تو جتنا اپنے کو مضبوط کرو اسلحوں سے گھوڑوں سے سپاہیوں سے اتنا مضبوط کرو لیکن ادھر کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اتنی بڑی طاقت سے لڑنا ہے تو ان بچوں کو لے جانے کے معنی کیا ہے عورتوں کو لے جانے کے معنی کیا ہے بڑے بڑے جو شجاع محمد حنفیہ بہت بڑے شجاع تھے اسے کہا کہ روپ جاؤ تمہیں نہیں جانا ہے جنابِ مسلم بہت بڑے شجاع تھے یہ گھوڑے سے سپاہیوں کو اپنے پنجے میں پکڑ کے فیضہ میں اڑا دیتے تھے اور جب وہ گرتا تھا تو تلوار چلا دیتے تھے ایسے شجاع کو اپنا سفیر بنا کے ان کی طاقت کو مائنس کر دیا اس کے بعد عبداللہ بہت بڑے شجاع تھے ان کو نہیں لیا ساتھ میں تو یہ اپنی طاقت کو جو کم کر رہے ہیں آخر کیا بات ہے کیا بجا ہے کیا سبب آج تک دنیا اس کو سمجھ رہی ہے لیکن یہ پتا بعد میں چلا کہ جو کام چار برس کی بچی نے کیا وہ کوئی بڑا آدمی نہیں کر سکتا تھا جو کام عورتوں نے کیا وہ مردوں سے نہیں ہو سکتا چونکہ یہ ویکنڈ جو ہے وہ اسی چھوٹی بچی کے نام وقف ہے بس میں اتنا کہہ کہ اپنے عباد کو ختم کرنا چاہتا کہ یہ سکینہ کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے کہ جو اتفاقاً تاریخ میں آگئی ہے نہ رباب ایسی خاتون کا نام ہے نہ علی ازغر ایسے بچے یہ وہ تھے کہ جن کے خمیر میں اس ضرورت کو بھرا گیا جو ضرورت خسائن کو تھی کربلا اور یہی وجہ ہے کہ چار برس کی یہ بچی جب کربلا میں آئی تو کربلا میں آنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ کیا چار برس کی بچی ایسی ہوتی ہے کہ جو اتنا مضبوط دل لگتی ہو کہ اس کے خیمے میں اٹھارہ جنازیں آئیں دیکھتی رہے اس کے بعد بھی زندہ رہ جائے علی اکبر جیسا بھائی قاسم جیسا بھائی اونو محمد جیسے بھائی فقط خبر سن کے تڑسکر یہ وجہ ہے کہ لوگوں نے کہ جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسین زندہ کیسے رہ سکتے تھے ان کا کہنا ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑی ویل پاور اگر حسین میں تھی بڑی قوت ارادی حسین میں تھی تو زیادہ سے زیادہ جب چھ مہینے کے بچی کے قبر بنائی لاحد بنائی اس کے اوپر مٹی رکھی اور روئے آنسوں کے قطرے گئے تو دنیا کے سائیکالوجس کہتے ہیں بڑی ویل پاور کے کیوں نہ رہے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جس وقت یہ لاحد بنا کے اٹھیں گے تڑسے گریں گے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو زندہ نہیں کر سکتا ہے مگر نجانے کیسی قوت ارادی کے یہ بچے تھے عزیزان محترم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی جرت و حمد کو آپ کے سامنے ان الفاظ میں پیش کروں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی رولانے کے لیے کافی ہے کہ جو بچی کربلا سے اور شام کا سفر کر رہی ہے تاریخ یہ نہیں بتا سکی کہ وہ بچی اس نے کتنے تمانچے کھائے یہ نہیں بتا سکی کہ اونٹ سے کب کب یہ بچی گری فقط تھوڑے تھوڑے واقعات ملتے ہیں ایک بار یہ بچی اونٹ سے گری گرنے کے بعد اونٹ دوڑ کے آگے نکل گئے جناب زینب نے ایک بار محسوس کیا کہ سکینہ نہیں ہیں خود بھی اونٹ سے گر پڑیں اب تلاش کرنے کے لیے جب نکلی تو دیکھا کہ کوئی خاتون ہے سیاہ پوش کہ جس کے پاس یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے ایک بار اس کا شکریہ دکھنی ارے تو کون ہے اس دیار میں کوئی ہم پر رحم نہیں کرتا تجھے کیسے اس بچی پر رحمہ گیا کہا زینب تجھے پہچانا نہیں میں کول ہوں میں تری ماں فاطمہ ہوں میں اس قاب لے کے پیچھے پیچھے سیاعلمن لذین ظلمون ای من قلبن ینقلبون الہی بحق الزہرہ وابیہا وابعلہا بار اللہ محمد علی محمد کا واسطہ ہم سب کو عمال صالحہ کی توفیق بتاہیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل آتے ہیں جو حج و زیارات کا مشتاق نوشب بار اللہ اس پردیس میں جو جیسی ضرورت مند ہوں ان کی ضرورت کو پورا دیں بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں ان کے آبان انصار میں شمار ہونی تفیق آباد رہ سے پھر